موسیقی بلی پالتو بلی گوشت خور ممالیہ جانور ہے ایک انتازے کے مطابق انسان نے بلی کو قریباً دس ہزار پر لے سدھایا یا پالتو بنایا آج بلی عام پالتو جانوروں میں سے ایک جانور ہے افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے اباؤ اجداز سمجھا جاتا ہے بگر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلی کو کیوں اور کس لیے پیدا کیا گیا تو دیکھتے رہی ہے ہماری ویڈیو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو آر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں بلیوں کو پہلے پہل شاید اس وجہ سے صدایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی ہیں اور آج تک یہ جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے اسی مقاصد کیلئے پالی جاتی ہیں بعد ازا ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جاتا ہے پالتو بلیوں کی جسم پر لمبے اور چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے بلی کا خاندان یا گربہ خو جانوروں میں عموماً بڑی اور چھوٹی بلیاں شمار ہوتی ہیں بڑی بلیاں جیسے ببر شیر، چیتہ، تیندوہ، باغ وغیرہ ہیں اور چھوٹیوں بلیوں کی کئی اقسام ہیں جن میں زیادہ تر پالتو ہیں بڑی بلیاں عموماً جنگلی ہوتی ہیں اور خطرناک ہو سکتی ہیں اسلام میں بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوان میں شمار کیا جاتا ہے جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے حدیث ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کے وجہ سے عذاب دیا گیا اس عورت نے بلی کو باندھ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی اور وہ اسے نہ تو کھانے کو کچھ دیتی تھی اور نہ پینے کے لیے اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مگوڑے کھائے اور بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا کیونکہ ابو دعود وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حریصہ بیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ وہ اسے رکھ دے تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کچھ کھا گئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا کہ بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک اور روایت میں ہے کبشا بن قاب بن مالک جو ابن ابی قطادہ کی بیوی ہیں بیان کرتی ہیں کہ ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے وضو کے لئے پانی برطن میں ڈالا تو بلی آئی اور اس میں سے پینے لگی تو انہوں نے برطن کو ٹیڑا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا کبشا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا اور میں ان کی طرف دیکھے جا رہی ہوں تو وہ فرمانے لگے کہ اے کبشا تمہیں تعجب ہو رہا ہے تو میں نے جواب دیا جی ہاں تو وہ کہنے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نجس اور پلید نہیں ہیں بلکہ یہ تم پر گھومنے پھرنے والیاں ہیں ان دونوں کی روایات کو امام بخاری اور دار کتنی وغیرہ نے صحیح کہا ہے شریعت اسلامیہ میں بلی کی خرید و فروخت منع ہے صحیح مسلم میں ابو زبیر سے حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتے اور بلی کی قیمت کے مطلق دریافت کیا تو وہ کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے بلی کو عربی میں سنور کہا جاتا ہے یہ جانور متوازہ ہے کہ انسان کے گھروں سے مانوس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو چوہوں کے دفعہ کرنے کے لئے پیدا کیا عربی میں اس کے نام اور اس کی کمیوت ابو خداش ابو غزوان ابو لہشم ابو شماخ ہے بلی اور عربی کا قصہ اس کے ناموں کے مطلق مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ایک عربی نے ایک بلی پکڑی مگر اس کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ جانور کون سا ہے جس شخص سے وہ ملتا اس سے نام پوچھتا ہر شخص اس کے مختلف نام بتلاتا پہلے شخص نے کہا کہ یہ سنور ہے دوسرے نے کہا کہ یہ ہرتہ تیسے نے کہا کہ یہ کیت ہے چوتھے نے کہا کہ یہ زیون ہے پانچویں شخص نے خدی اور چھٹے نے ختیل اور ساتویں نے دم بتایا اس عربی نے خیال کیا کہ جس جانور کے اتنے نام ہیں وہ قیمت میں بھی گراں ہوگا چنانچہ وہ اس بلی کو فروخت کرنے کی گھر سے بازار پہنچا وہاں اس نے کسی سے پوچھ لیا کہ یہ بلی کتنے کی بیچو گے عربی نے جواب دیا کہ سو درم کی خریدار یہ سنکر تاجب سے بولا سو درم اگر تم اس کا نصف درم ہی مل جائے نا تو بہت ہے عربی یہ سنکر بلی کو پھینک دیا اور کہنے لگا کہ خدا کی پناہ اتنے زیادہ نام اور اتنے کم دام ایک حدیث میں بلی کا تذکرہ ہے کہ حاکم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے گھر میں تشریف لے جاتے اور اس کے کربو جوا جو دوسرے گھر تھے وہاں پر نہیں جاتے تھے دوسرے گھر والوں نے آپ سے شکاید کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں قدم رنجہ نہیں فرماتے آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے یہاں کتہ رہتا ہے اس وجہ سے نہیں آتے انہوں نے ارض کیا کہ ان کے بھی یہاں بلی رہتی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلی تو سبا ہے یعنی بلی اور کتہ ایک حکم کے تحت نہیں آتے رکن دولہ کا ایک عجیب واقعہ کہ رکن دولہ کی ایک بلی تھی جو اس کی نشست گاہ میں حاضر باش رہتی تھی اگر کوئی حاجت مند اسے ملاقات کے لیے آتا تو اس کے پاس کوئی ملاقات کا ذریعہ نہ ہوتا تو وہ ایک پرچہ پر اپنی حاجت لے کر بلی کے گلے میں لٹکا دیتا بلی اس کو لے کر رکن دولہ کے پاس پہنچ جاتی وہ اس پرچہ کو پڑھ کر اس کا جواب لے کر بلی کے گلے میں ڈال دیتا اس کو حاجت مند کے پاس پچا دیتی بیان کیا جاتا ہے کہ جب نو علیہ السلام کی اہل کشتی کو چوہوں سے عذیت پہنچنے لگی تو آپ نے شیر کی پہشانی پر ہاتھ پھیرا جس سے شیر کو چھینک آئی اور چھینک کے ساتھ بلی نکل بڑی اسی بنا پر بلی کی صورت شیر سے زیادہ مشابہ ہے جب تک انسان بلی کو نہ دیکھے اس وقت تک شیر کا تصور نہیں کر سکتا بلی کی لطافت اور ذرافت کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے لعاب دہن سے اپنے چہرہ کو صاف کرتی ہے اگر اس کے بدن پر کوئی چیز لگ جاتی ہے تو وہ فوراں اس کو جھٹک دیتی ہے جب موسم سرما کا آخر ہوتا ہے تو نر کی شہوت میں حیجان پیدا ہوتا ہے جب مادہ تولیر کی سوزش سے اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے تو وہ بہت چیختا ہے جب تک کہ وہ مادہ خارج نہیں ہوتا اس کو سکون نہیں آتا جب بلی کو بھوک لگتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شدت محبت سے ایسا کرتی ہے بلی جب پشاب کرتی ہے تو اس کو چھپا دیتی ہے تاکہ چوہا اس کو سونگنے نہ پائے اور سونگن کر بھاگ نہ جائے کیونکہ چوہا اس کے بولو براز کو پہچانتا ہے پشاب پخان نہ کر کے اول وہ اس کو سونگتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ بوز زیادہ سخت ہے تو اس کو مٹی بغیرہ میں دھام دیتی ہے تاکہ بدبو اور جرم دونوں چیزیں چھپ جائیں علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بلی کو یہ سمجھ بوج اس وجہ سے دی تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کریں اور وہ بھی اپنا بولو براز پشیدہ کر دیا کریں جب بلی کسی گھر سے مانوس ہو جاتی ہے تو یہ بلی کسی دوسری بلی کو وہاں آنے نہیں دیتی اگر کوئی آ جاتی ہے تو دونوں میں سخت رڑائی ہونے لگتی ہے اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ دونوں کی اندر رکابت کی آگ سلک جاتی ہے گھریلو بلی یہ خیال کرتی ہے کہ کہیں مالک غیر بلی سے مانوس نہ ہو جائے اور میری خوراک میں شریک نہ کر دے اور اگر شریک نہ کرے تو مالک کی محبت نہ بٹ جائے اگر بلی کسی وقت مالک کی کوئی ایسی چیز چرا لیتی ہے جو مالک نے احتیاط سے رکھی ہوتی ہے تو بلی اس در سے کہیں ماری نہ جاؤں بھاگ جاتی ہے مالک اپنے پاس سے جب اس کو دفع کرتا ہے تو خوش آمد کرنے لگتی ہے اور اپنا بدن اس کے پیروں پر مس کرنے لگتی ہے وہ ایسا اس وجہ سے کرتی ہے وہ خیال کرتی ہے کہ خوش آمد کرنے سے اس کو اپنے مقصد کی معافی مل جائے گی اللہ تعالی نے ہاتھی کے دل میں بلی کا خوف رکھ دیا کیونکہ ہاتھی جب بلی کو دیکھ لیتا ہے تو بھاگ جاتا ہے کیونکہ یہ مشہور ہے کہ اہل ہند میں ایک لشکر جس میں ہاتھی بھی تھے بلی کی بدولت شکست کھا گیا بلی کی تین قسمیں ہیں اہلی ویشی اور سنور الزباد اہلی اور ویشی دونوں کے مزاج میں غصہ ہے زندہ جان کا یہ پھاڑ کر کھا جاتی ہیں کئی باتوں میں بلی انسان کے مشابہ ہے مثلا انسان کی طرح وہ چھینکتی ہے اور انگڑائی لیتی ہے اور ہاتھ بڑھا کر چیز لیتی ہے بلی سال بھر میں دو مرتبہ بچے دیتی ہے اور اس کی مدت حمل پچاس دن ہے جنگلی بلی کا ڈیل ڈول اہلی بلی سے زیادہ ہوتا ہے جنگلی بلی اور گھریلو بلی کا کھانا حرام ہے دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلی درندوں میں سے ہے اس سے آپ کا منشاہ حکم بیان کرنا ہے جس طریقہ پر درندوں کا گوشت حرام ہے اسی طریقہ پر بلی کا گوشت بھی حرام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث نکل کی گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے کھانے سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم اور مسند امام احمد سنین ابو دعود میں یہ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی خرید و فروغ سے منع فرمایا ہے بعض علماء نے اس حدیث کو جنگلی بلی پر محمول فرمایا ہے بھی اور شرع کی موانت جنگلی بلی سے ہے بعض فقا فرماتے ہیں کہ نہیں تحریمی نہیں ہے بلکہ تنزیحی ہے حتیٰ کہ اگر لوگ اس کا رواج ادایہ وغیرہ دینے کی صورت میں ہو جاتا یا لوگ اس کو ریایت پر لیتے ہیں تو یہ اس پر قبیل ہو جاتے ہیں جس کے اندر نفع ہوتا ہے اس صورت میں بھی جائز ہے اور اس کے قیمت بھی حلال ہوگی بلی کے بارے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ اپنی زندگی کا ستر فیصد حصہ سو کے گزارتی ہے تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں